السلام علیکم گائز آپ کو ایل ایکسپریس یوز کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے ایل ایکسپریس کو یوز کرنے کا آپ اس کو سائن اپ کر سکتے ہیں ایزلی جیسے ہم فیس بک وغیرہ باقی سوشل ایپس کو سائن اپ کرتے ہیں اس کو آپ ایزلی سائن اپ کر سکتے ہیں فیس بک کے ایکاؤنٹ کے ساتھ سنگ کر کے یا کوئی بھی جی میل ایکاؤنٹ یا ہوا ایکاؤنٹ یا کوئی بھی ای میل جو ہے وہ آپ یوز کر رہے ہو اس کے ساتھ آپ اسے سائن اپ کر سکتے ہیں ایل ایکسپریس کو یوز کرنا نہایت ہی آسان ہے اسے آرڈر کرنا بہت ہی سیکیور طریقہ ہے بہت سیکیور جو ہے وہ آپ کے پیسے کہی جو ہے وہ گم نہیں ہوتے جیسے لوکل آن لائن شاپرز جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ غلط چیز ڈیلیور کر دیتے ہیں یا اس میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیلیور کر دیتے ہیں پھر ریسپونڈ نہیں کرتے ایل ایکسپریس میں ایسا کوئی چیز نہیں ہے ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے ہاں آپ کو جو ہے وہ جب آپ پی کرتے ہیں تو ایل ایکسپریس جو ہے وہ اس کو سیلر کو پی نہیں کرتا وہ پیسے اپنے پاس جو ہے وہ روک کے رکھتا ہے جب تک آپ کا جو ہے وہ آرڈر ڈیلیور نہیں ہوتا یا آپ کو جو ہے وہ ڈیسپیوٹ اوپن کرتے ہیں تو ایل ایکسپریس جو ہے وہ آپ کو پیسے ریٹن دیتا ہے ان کیس اگر سیلر آپ کو یا سیلر جو ہے وہ اس میں آپ کو پروپر لی گائیڈ نہیں کر پاتا یا سیٹسفائی نہیں کر پاتا کوئی بھی آرڈر اب یہ میرے آرڈرز ہیں سارے میں اس میں میرے آرڈرز ایک میرا آرڈر ریسیب ہو گیا ہے میں آپ کو اسی کے بارے میں بتا دیتا ہوں یہ میرا آرڈر ہے کار ہیڈ اپ ڈسپلی کا اس کار ہیڈ اپ ڈسپلی کو آرڈر میں نے کیا تھا آل دو یہ ڈیلیور ہو گیا ہے لیکن اگر یہ ڈیلیور نہیں ہوا اور آپ اس کو اوپن کرتے ہیں آرڈر کو ڈسپیوٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں آپ کا ٹائم فریم جو اس ٹائم شو ہو رہا ہے فورٹی ون ڈیز آپ فورٹی ون ڈیز میں آپ جو ہے وہ ڈسپیوٹ اوپن کر سکتے ہیں لیکن ڈسپیوٹ اوپن کرنے کے مختلف طریقے ہیں ایسے نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے مختلف طریقے کون سے ہیں لیکن میرا یہ آرڈر ریسیو ہو چکا ہے لہٰذا میں اس میں ڈسپیوٹ اوپن کرنا نہیں چاہتا کیونکہ جیسے ہی بتایا گیا تھا ویسے ہی آرڈر ڈیلیور ہو چکا ہے یہ اس میں مختلف جو ہے وہ ڈسپیوٹ کے آپشنز ہیں ریفرنڈز آنلی کے ہیں ریفرنڈز آنلی میں آپ کہتے ہیں آپ کا آرڈر آپ کو ملا نہیں ہے یا مل گیا ہے تو اس میں کوئی ایشو ہے اگر آپ کو مل گیا ہے اور اس میں ایشو ہے ایشو کیا ہے کہ وہ اس ایماؤنڈ کا تانی قولیٹی گوڈز پرابلم ہے ڈیمیج گوڈز ہے یا کونٹیٹی شارٹیج ہے تو آپ ڈسپیوٹ اوپن کر سکتے ہیں اس میں آپ ڈالر منشن کر دیں جتنے کا آپ کا آرڈر تھا میرا آرڈر جو ہے ایٹ نائن ڈالر کا ہے سپوز میں اس میں منشن کرتا ہوں کہ مجھے ٹین ڈالر واپس ہونے چاہیے اس میں ڈسپیوٹ اوپن ہو جاتا ہے اور وہ اس میں ڈیبیٹ چلتی ہے وہ آپ کے ساتھ سیلر کے ساتھ ہوتی ہے اور سکسیڈ اور جاتی ہے لیکن وہ اگر آپ کو سیٹسفائی نہیں کر پاتا پھر علی ایکسپریس بیچ میں آتا ہے اور آپ کو آپ کے پیسے واپس کر دیتا ہے سپوز آپ کا جو ہے وہ آپ ریفنڈ اینڈ ریٹرن میں جاتے ہیں آپ کا آرڈر آ گیا ہے ڈیمیج ہے یا کچھ بھی ہے آپ واپس کرنا چاہتے ہیں پھر اس میں مختلف ریزن ہوتے ہیں شپنگ میترڈ کا کوانٹیٹی کا کوالٹی کا ڈیمیج گوٹس کا پروڈک نارڈ ایس ڈسکرائب کا آتا ہے لیکن موسٹلی علی ایکسپریس جیسے ڈسکرائب کرتا ہے ویسا ہی آرڈر ڈیلیور کیا جاتا ہے اس کی گارنٹی میرے پاس جو ہے میں تقریباً 2014 سے یوز کر رہا ہوں میں علی ایکسپریس کو لیکن کبھی بھی ایسے ہوا نہیں ہے کہ جو ڈسکرائب کیا گیا ہو وہ ڈیلیور نہ ہوا ہو حال دو میں اس ٹائم کوئی ریفنڈ اوپن نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ آرڈر مجھے ریسیب ہو چکا ہے لہٰذا میں کنفرم گوڈز ریسیب میں جاؤں گا اور گوڈز کو کنفرم کر دوں گا کیونکہ یہ جیسا ہی ڈسکرائب ہوا تھا یہ آرڈر ویسے ہی ریسیب ہوا ہے لہذا جو بھی آرڈر آپ کو مل جائے تو آپ اسے کنفرم گوڈز ریسیب کر سکتے ہیں اور میں بھی سیم بہی کر رہا ہوں میں نے گوڈز کو سیلیکٹ کر لیا اور کنفرم کر لیا کنفرم کرنے کے بعد آپ فیڈ بیک دے سکتے ہیں بیک ٹو ما ایک آنٹ یہ میرے خیال میں کنفرم نہیں ہوا واپس میں اس میں آرڈرز میں آ جاتا ہوں آرڈرز میں میں اپنا آرڈر سیلیکٹ کر کے جو میں نے آرڈر کیا تھا اس کو آرڈر کو سیلیکٹ کر کے کنفرم گوڈز کو پریس کر کے گوڈز کو سیلیکٹ کر کے کنفرم کر دیتا ہوں پھر آپ اس کو فیڈ بیک کر سکتے ہیں فیڈ بیک دے دیتے ہیں فیڈ بیک دے دے کے آپ کو جس طرح اس میں ایک اور ایسی کا ہے کمیونیکیشن کا آتا ہے اور ٹائم کا آتا ہے ٹائم چونکہ انہوں نے زیادہ لیا ہے لہٰذا میں اس کو ایک سرائر کم دے دیتا ہوں اس کو آپ اس طرح سیم جو ہے وہ کر سکتے ہیں سبمیٹ فیڈویک میں آپ پکچرز اٹیج کر سکتے ہیں میں نے اٹیج کر لیا اپنی گیلری سے اٹھا کے اور سبمیٹ فیڈویک کر دیتا ہوں اس طرح آپ کا آرڈر کمپلیٹ ہو جاتا ہے ایک ایسی میتوڈ ہے آپ الی ایکسپریس سے شاپنگ کر سکتے ہیں ریکمینڈڈ ہے سکھے اور بھی ہے اوکی جی اللہ حافظ